اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ and a very very warm welcome to مسالہ ماننگز تمام میرے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو جو اس وقت میرا ساتھ دے رہے ہیں تمام لوگوں کو بہت بہت جمعہ دل مبارک امید ہے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج تو بہت زیادہ اتمام ہوگا جمعہ کا کیونکہ چھتی بھی ہے اور کشمیر ڈی بھی ہے تو الحمدللہ ہم پاکستانی تو ہمیشہ ہی کشمیر کے ساتھ ہیں اور دعا کریں گے آج کشمیر بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالی بہت جلد کشمیر کو آزاد کر دے اور پاکستان کا حصہ بنا دے آمین سبح آمین آئیے پہلے جمعہ کو ہماری جو روایت ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ آپ سب کا دل کا حال جانتے ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو سہت کاملہ آجلہ آفیت والی زندگی عطا فرما دیجئے جتنے اس وقت ہاسپٹلوں میں ہیں زندگی اور موت کی کشم کشمے ہیں یا پاک پروردگار آپ کو پیارے نبی کا واسطہ دے کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو سہت کاملہ آجلہ دے دیجئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹا دیجئے یا اللہ پاک بہت سارے ماں باپ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشانے مجھ سمیت یا اللہ آپ سب کے بچوں بچیوں کا نیک در نیک نصیب کھول دیجئے قدردان لوگوں سے پالا پڑھوا دیجئے اچھی بچیاں رشتہ نبھانے والی بچیاں اور بچے مل جائیں یا رحم الراحمین ہم نے بہت گناہ کی جانے میں انجانے میں خفیہ اعلانیاں ہمارے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو جانے انجانے گناہ کو معاف فرما کہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہمیں اس وقت اس وقت تک موت نہ دینا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائے یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے لیکن اللہ تعالیٰ آپ تو ہم سب سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اللہ پلیز ہمیں معاف فرما کہ اس وپا کو اس وائرس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کن فی یکون کہ کے آزمان پر اٹھا لیجئے یا اللہ پوری دنیا پریشان ہو گئی ہے یا اللہ ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے پاک پروردگار پلیز ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ہمیں معاف کر دیجئے یا اللہ پاک اور اس وپا کو اس وائرس کو ختم کر دیجئے ہمیں دوبارہ ویسے ہی جینا ہے لیکن وعدہ کرتے ہیں آپ کی خوشنودی کے ساتھ جیئیں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ کریں گے یا اللہ پلیز اس وپا کو ختم کر دیجئے یا اللہ پاک مکہ مدینہ کے دروازے کھول دیجئے دونوں حرم کے ہم سب کے لئے وہاں جانا وہاں بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر سلام پڑنا ہجرِ اس وقت کو بوسا دینا خانِ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے دعائیں مانگنا حتیم میں بیٹھ کے نماز پڑنا نصیب فرما دے یا رب ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے مل پاکستان پر اپنا خاص رحم اور کرم فرما دیجئے یا اللہ کشمیر کے بھائی بہنوں کو اس پرابلم سے نکال کے ہم کشمیر کو ہمارے پاکستان کا حصہ بنا دیجئے یا رب یا اللہ پاک ہم نے بہت گناہ کی ہیں گناہ کو بخش دیجئے قبر کے عذاب سے بچانا جہنم کی آگ سے بچانا اللہ ہمار جنی من النار اللہ ہمار جنی من النار اللہ ہمار جنی من النار جنت الفردوس کے آلہ سے آلہ درچاہت عطا فرما دیجئے یا اللہ جن جن کے ماباپ میرے ماباپ سمیت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کو جنت الفردوس کے آلہ سے آلہ مقام عطا فرما دیجئے یا اہرم الرحیمین آپ تو سمیع و دعا ہیں آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں یا اللہ ہماری دعاوں کو خبول و مخبول فرما دیجئے یا اللہ جن جن کے گھر میں جو جو پریشانی ہیں سب کو ختم کر کے یا اللہ سب کو اس پرابلم سے اور بچینیوں سے اور دکھ سے نکال دیجئے یا اللہ ہم کسی قسم کی آزمائشہ میں نہ دالنا تن کی مال کی دولت کی صحت کی عزت کی یا برو کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کوئی بہن بھائیوں کی یا اللہ دامادوں کی کسی قسم کی دکھ اور آزمائش میں نہ دالنا یا اللہ ہمارے گھروں سے تمام پریشانیوں کو نکال کے رزق حلال عطا فرما دیجئے کاروبار میں کمائیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے یا اللہ ہماری دعاوں کو خبول فرما دیجئے آمین 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 یا رب العالمین جی جناب Thank you so much for being with Masala Mornings Thank you so much for appreciating my show Thank you, I thank all these beautiful girls the talents who were with me who are with me since last four days اور آج آج ہمانے ساتھ آئیشہ ہیں اور آئیشہ کو کار نہیں جانتا not because of my show آئیشہ has her own pages she's doing classes she's doing different work ان کا بہت بڑا bake house ہے جس پہ یہ سبردستی چیزیں ساری ان کی ساری boated stuff باہر سے منگا کے یہاں پہ سیل کرتی ہیں تو بہت کچھ ہے ماشاءاللہ تو ہم آئیشہ سے آئیشہ کو welcome کرتے ہیں آئیشہ کی زبانی آپ کو اور بتائیں گے کہ آج کل آئیشہ کیا کریں گے آسلام علیکم آئیشہ آلیکم آئیشہ آلیکم السلام آپا thank you so much once again for inviting me to your show you deserve it to be on my show thank you because seeing your beautiful things یہ جو سامنے میرے پڑھا ہے یہی سب کچھ آئیشہ آپ لوگوں کو سکھائیں گی آئیشہ burger cup cakes cupcakes in a jar and sunflower bouquet تو یہ سب کچھ آپ سیکھیں گے sunflower in a basket ٹھیک ہے یہ سب کچھ آپ سیکھیں گے آئیشہ سے جی آئیشہ خیرش سب آپ کو جانتے ہیں آپ کو پرچانتے ہیں لیکن آپ بتائیے آج کل آپ کیا کر رہے ہو آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا آئیشہ's cakes جو ہے مطلب اس سال مارچ میں مجھے 10 years complete ہو جائیں گے ملی آئیشہ yes I started it at the age of 16 10 سال اب ہونے کو آگئے ہیں تو 21st مارچ I'll be completing 10 years with this venture ووو ماشا اللہ and then پھر آپ جانتے ہیں میں بیکرس توڈیو میں نے بیکرس بیکرس اس کو بھی 9 years ہونے والے اچھا اس کو بھی 9 years اچھا and then that means I know you since 9-10 years جب میں آپ کے بیکرس توڈیو پہ پہ چھوٹی والی دکان میں بیکرس توڈیو جانتے ہیں مجھے تو آپ پہ بس پر یہ ہے پہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتایا کہ میں کلاسز اور تریننگز دیتی ہوں ورک شاپس on and off اورگنایز کر رہی ہوں اور پہ اس کے لیو آپ کے میری ستڈیز میری الوینہ سمیرہ کی بیتی مجھے پہ بس یہ مصروفیت ہے پہ اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ میری پڑھائی وغیرہ بھی سیئے کر رہی ہوں تو ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ سمیرہ سوڈیو سوڈیو بزی لائف پہ 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 شوق اور پہ 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 ہم سوئے جاتھا گئے ہیں ہم پیر نیتے ہیں چھوٹا سو برے کبھی با دنیا ہم آپ کو کاؤنٹر پر ملیں گے ٹھیک ہیں پھر انشاله سأت کریں گے wysر کے برگر کپکک سے بلکول ہم بیکنگ سے سات کریں گے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جی جنب مصالا مزالا مرنگ ستیلنٹ ویڈیوی کاج فائنل دے ہیں اسے آئسہ آئی ساکھا ہم رہے ہیں وینلہ ویڈویڈ کپککس یہ تمام کپککس ریڈی ہیں لیکن چونکہ آپ کو سکھانا تھا کہ یہ کپککس کس طرح کونسی ریسپی سے بنایا جا رہے ہیں تم صرف ایک انڈے کا بنا رہے ہیں ٹھیک آپ کو دیکھانے کے لئے چلو آئی شا اوکے تو یہ جو ویڈویڈویڈ کپکککس ہوں گے ہماری تینوں ریسپیز میں ہوں گے چیز برگر کپککس ہو گئے ہماری کپککک باسکت ہو گئی اور ساتھ میں ہمارے جارز ہو گئے تو ایک ہی کپککک کا باتر ہم بنایں گے اور تینوں میں پھر ہمیں گے برکل ٹھیک ہے تو ستارٹنگ ویٹھ بٹر انسالت بٹر مینے لیا یہاں پر 50 گرمز اور اس کے ساتھ میں لینے ہوں پاوڈر شگر شگر جو ہے بلکل پاوڈر فارم ہے it's not crystallized or is it icing sugar not icing sugar not icing sugar it means چینی کو پیس لیں پیس لیں پیور شگر 6 ounces یا 3 4 cup sugar and flour sorry butter was 2 ounce یا 50 g yep okay اب ہم اس کو ایک لہو سپید پے اس کو تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ بالکل ایک نہ ہو جائے لائٹ اور فلفی تو اراؤنڈ 1-2 منٹس کک ہم اس کو بیٹ کریں گے جب یہ تھوڑا صوفت ہونے لگے گا تو پھر ہم اس میں ایگ آئٹ کریں گے جو آپ کا ایگ ہوگا وہ روم تیمپرچر پہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے این ایکس کا بیٹر ہم یوز کر رہے ہیں بہترین چیزیں این ایکس کی آپ کو سب کو ہی پتا ہے کہ اس بھی آپ لوگ کو ملتے ہیں این ایکس کے آپ آلریڈی یوز کر ہی رہے ہیں ہر کوئی اپنے گھر میں پہلے بلکل یہ اس طرح ڈرائے ہو جائے گا ڈرائے پوم میں آپ کو لگے گا پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی بٹرز کے ساتھ کریم ہونے لگے گا تو پھر آپ کو ریزرڈ نزلائے گا پہنے گا ملوے بارک دو ملوے بارک نمیتے ہیں اب ملوے ہیں امیتے ہیں کبھائی بھرمیتے ہیں ایک ملوے ہیں زلہ خراص ملوے ہیں وہ اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے جی کیا حال ہے اللہ کا بہت شکر آپ کی گرانسیگ بہت اچھی لگتی ہے بہت شکریہ آج کیا سوال چل رہے ہیں آج کا کوئی سوال نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ نے کال کی ہماری ایک بہت شکریہ جی بولیں بولیے ہلو ڈرپ ہوگی آپ کی کو اکی یہ ہم نے کریم کر لیا ہمارا بہتر شگر اور ایک اور اب ہم دال رہے ہیں بنیلا ایکسٹریکٹ آپ بنیلا ایسنس بھی دال سکتے ہیں تو یہ ہاف تیسپون یا تری فور تیسپون تک آپ دالیں گے ڈیپینڈنگ آپ کو کتنا اس میں بنیلا فلیور شاہی ہے ہی ڈیپینڈنگ آپ کو کنیی بھی لیا بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں کئی بہت شکریہ ہمیں بہت شکریہ آپ س آپ کو ہمانتان بہت شکریہ بہت شکریہ اور 1 1st top plus 1 1⁄4 cup میدہ ہے اور بیکنگ پاورڈ اس میں ہے 1⁄2 teaspoon 1⁄2 teaspoon بیکنگ پاورڈ دالیں گے اور یہ ہمارے پاس normal milk ہے اس کے اندر ہم دالیں گے 1⁄2 teaspoon white vinegar to make our butter milk اور پھر یہ دونوں چیزیں آدھی آدھی کر کے اس میں جائیں گے جس ہر بتائے آپ کو پہلے سٹارٹنگ وید فلاور اینڈنگ وید فلاور ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیکنگ پاورڈ ڈال دیا اس میں میدے میں اور اس میں جا رہا ہے وینیگر دودھ میں ہاف کپ ملک میں ہاف تی سپون وائٹ وینیگر ٹھیک ہے اس کو بٹر ملک بنانا ہے اب ہم لے لیتے ہیں اندر ایک چھوٹا سا بیک جب تک آئیش ہے اس کو کمپلیٹ کریں گی پہلے سٹارٹ کریں گی میدہ دلے گا پھر بٹر ملک دلے گا پھر میدہ پھر بٹر ملک پھر لاس میں میدہ ڈال کے فول کر کے ان کپکیکس میں ڈال کے ہم بیک کرنے رکھتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹا بے کھباب ایسے مشکل ہو جائے گا یہ دوں نہیں اس سے مشکل ہو جائے گا اچھ 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 جی جنب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ مارنگ اور وہی طریقہ کیا ہے آئیشہ نے پھول کر دیا میدہ اور بٹر ملک اور میدہ اور بٹر ملک ایک چیز اور کی ہے یہاں جب بیکنگ سوڈا لکھاوا ہے ہاف ٹی سپون آپ بھرو بیٹا ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا کو ہاف ٹی سپون وینگر میں مکس کر کے وہ اوپر چھے ڈال کے فول کرتیا ہے باس یہ کیا ہے جو آپ کو نہیں بتایا تھا اور یہ آپ کو بھی اینڈ میں کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ اس میں ڈال رہے ہیں برگر کپککس کے لئے تو آپ یہ والا سائز لے سکتے ہیں جو ریگولر سائز کا لائنر ہوتا ہے بات فور جار آپ کو جار کی سائز دیکھ کر اور پھر لینا ہوگا تو ہم چھوٹے والے لے رہے ہیں فور آر جار برگر تو آپ جمبو میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل آپ جمبو لائنر جمبو آپ لے سکتے ہیں لائنر جمبو کپککک کا مفین ٹرے اور اس میں بنا سکتے ہیں اچھا برگر کے لئے کیونکہ ہمیں اس کو ایک برگر والا لک دینا ہے تو یہ جو سیسامی سیٹز ہوتے ہیں تل یہ ہم دالیں گے اس کے کپکک کے جو ہم نے فل کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم بس پرنکل کر دیں گے تاکہ جب یہ بیک ہو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ خوبصورت لگ رہے ہیں میں بھی نوٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ان کے اوپر آپ نے برگر بانس کا لک دینے کے لیے یہ سیسامی سیٹز ڈالیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو جار کے کپککک ہوں گے آپ اس کو کلر کپکک بھی بنا سکتے ہیں تو اسی بیٹر میں آپ فوٹ کلرز ایڈ کر کے رینبو کپککس بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے رکھیں آپ کی مرضی ہے جس کلر کا چاہیں دو کلر کے بنانا جائیں دو بنانا لی جی اچھے لگیں گے جارز میں بالکل اور سن فلاور باسکٹ کے لئے آپ سمپل پلین ونیلا کپککس بیک کرنے کیونکہ اوپر سن فلاور بن جائیں سمجھا گیا ہے ایک ہی کپکک سے آج تین چیزیں بن رہی ہیں ٹھیک ہے تو مسکو بن رہا دیکھیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپا کیا ہے اللہ کا شکر ہے بیٹا الحمدللہ الحمدللہ جمعہ بارک آپا خیر مبارک بیٹا بہت شکریہ آپا آج بھی کشمیر کا جو دین ہے اس کے حال اندر آپ بہت کچھ کہہ چکی ہیں اور آپ کا چینل بھی کافی بریکس میں دکھایا جا رہا ہے تو بس اللہ اللہ کا یہی دعا ہے کہ کشمیر کو جل سے جل دعزاد کرتے آمین شماع آمین شماع اور آپا آپ کا talent week ماشا اللہ ہمیشہ کی طرح پہلے student week تھا اب یہ talent week ہے اور آئی تینک پہلے دن جو ہے شگوفتا ہی تھی نوشے کرن اور کل شگوفا اور آج آشیا بھی سیمائی میاں تو ماشا اللہ سے سب نے ایک سے بڑھ کر ایک آم کیا اور آشیا کی آشیا کی آپا جو ریسیپی ہیں وہ ماشا اللہ دیکیوریشن کے حالے بہت آسوم ہوگی بہت کھنے دیکھتا ہوں آپ کے پیچھے کے لئے آپ کو اسی طرح آگے بڑھاتا رہے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ کے دست سال مقاملونے کو ہے ماشاءاللہ آپ کے کام میں کافی جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ کافی برائیٹی ہے کام میں آپ کے تھانکیو سو مچ it's been a long journey but just due to the prayers of my elders parents, grandparents بڑوں کی دواؤں سے یہ سبی کچھ ملتا ہے اور استادوں کی عزت سے سب کچھ ملتا ہے اور آپ کے پانچھوں پارٹسپینٹ میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا میرے موڈا ہے کہ کم پیر ہی کٹھٹے کے کس نہ بیتر لڑا ملتا ہے مرکل بہتا ہے اور ماشاءاللہ اسی طرح جو آپ آپ لگوں کو تیلنٹ کو پاکستان میں جتنا ماشاءاللہ بہتہ تیلنٹ ہے اس کو اگل لکھے اور اسی طرحی دیفرنٹ رسیپیز ہم لوگوں کو دیکھنے کو اور ٹرائے کرنے کو ملتی ہے مرکل بیٹا thank you so much بیٹا خوش رو okay اب باڈے یہ برگر کیک آپ سمجھیں آپ کی کپککک تیار ہو گئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کپککک کھونے کے بعد اس طرح ہو جائیں گے آپ کو وہ سیسامی سیٹ جو ہم نے دالے تھے تو آپ کو اس طرح کھونے کے بعد یہ ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے تو ہم کپککک کے اوپر سے لائنرز پیل کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم ان کو نائف سے سلائس کریں گے میں نائف لے لیتیوں تو بلکل مدل میں سے آپ نے اس کو سلائس کرنے ہاں ہافوے جیسے برگر بنو اسیمبل بلکل ہم اس کو برگر کی ترہا کریں گے تو اس کو بیچ میں سے ہم اس ترہا کر لیں گے تینوں کپککک کو you need this? no i don't okay اچھا باکی چیزیں آپ کو تیار کرنی ہے جس میں آپ کو ایک چاہیے چاکلیٹ کیک یا چاکلیٹ براؤنی یہ ایک جو bread loaf pan ہوتا ہے اس میں آپ تھوڑا سا چاکلیٹ کا thin batter کا لیئر دال کے اس کو بینک کر سکتے یہی والا batter جو ابھی کیک کا بنایا ہے اس میں سے آپ ایک ٹیبل سپون میادہ کم کر اس میں ایک ٹیبل سپون کوکو پاودر ڈال دیجے اور اس کو جو چھوٹا والا loaf pan ہوتا ہے جس میں ڈبل روٹی بیک کی جاتی ہے اس میں آپ گریس کر کے اچھی طرح نیچے اس کا پتلا سے ایک لیئر بچھا دیجے تو یہ اس کا برگر پیٹی کی طرح بلکل دیکھیں دیکھیں بلکل پتلی اسی ہے اور یہ جو ہم نے بنیلا بیٹر بنایا تھا اس میں یلو فوٹ کلر دال کے اس کو بیک کیا ہے ٹھیک اور یہ ہم نے یہاں پہ کچھ سالد لیوز بنایا ہے فوندن کو گرین فوندن کو کٹ کر لیا ہے کہ جو دال کے چیز لیسے کے کہ بنایا ہے چیز sliку مست해야 ہے چیز کی چیز لسک麥ڈ جو چیز کی جات جاص اور مستحفہ تو اب تو فونڈنٹ بنانا تو مشکل نہیں ہے یا ہے جس کو میری واجسی کے لیے تو مشکل ہے ام not a fondant person تو اب بزار میں بیک ہوس پہ ہر جگہ آپ ریڈی میڈ مل رہے ہیں ریڈی میڈ فونڈنٹ مل رہے ہیں گھر لائی اس کو تھوڑا سا جیل کلر سے کلر کر کے اچھی طرح میکس کر لیجا انسی how beautifully Aisha has made the salad leave and the cheese slices میرے پاس یہاں پہ ایک راؤنڈ کوکی کٹا رہے ہیں تو یہ کیک میسے میں اس کے تین برگر پاتیز کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے آپ کے پاس برگر پاتیز آگئے ٹھیک ہے اور بٹر کریم فروسٹنگ جو ہے ویلیلہ بٹر کریم فروسٹنگ جو جیسے آج ویلیلہ ویلویٹ کپکککس is the one medium جو ہم use کریں تینوں ریسیپیز میں اسی طریقے سے ویلیلہ بٹر کریم فروسٹنگ ہے آپا ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہاں آپ کر رہا اچھا یہ دیکھیں جو کپککک کا بیس ہے اس پہ کچپ لگ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ وینیلہ ڈالیں گے ون ٹی سپون اور آئسنگ شگر ڈبل ہوتی ہے ہمیشہ دیکھ 2 کپس ٹھیک ہے آئسنگ بلکہ زیادہ ہی لیے 2 کپس لیے تاکہ وہ اچھی ہے یہ دیکھیں یہ کچپ ٹھیک ہے بے کل سمووڈ آ رہی ہے پھر اگر وہ ٹھک ہو تو آپ اس میں دو سے تین ٹی سپون دوب ڈال کر اس کا اچھی طرح بیٹ کر لیے یہ ہم نے کچپ کی لیر لگا دی ہے اور ہم اس کے اوپر یہ برگر پاتیز رکھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو مزید ہے کچپ کی لیر دے دیں یہ آپ کی کریٹیوٹی ہے this is all sugar art and your talent تو جیسا آپ کو اچھا لگے آپ اس کو کر سکتے ہیں مزید آپ اس میں چاہیں تو کیوکمبر اور ٹومیٹوز اور انیونز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو برگر میں ایڈ کرنا ہے اور یہ سالد لیوز ہیں میرے پاس جو کے فونڈنٹ سے بنے ہوئے ہیں یہ میں اس کو یہاں پلیس کر دینے برگر پس پر اور پھر پاندنٹ پر چیز لائز پیسٹ کرنے کے لئے میں تھوڑا سا واتر اپلائی کر رہی ہوں برش سے اور یہ چیز لائز آگئی ہیں let's imagine beautiful پھر سے آپ ایک کچپ کی لائر دال دیں اور پھر پہ جو ہمارے بند کا وہ پار تھا جو ہم نے سیسامی سیر جہاں ڈالے تھے وہ پر نظر آ رہے ہیں کہاں پہ so we are done with this almost done پس میں اس کے last چیز اکر لے دیو یہ جو میں نے یلو کیک یہاں پر بیک کیا ہے اس کے ہمیں فرائز کٹ کریں گے آہ ہاں سویٹ ٹھیک ہے تاکہ آپ جب اپنی پلیٹ ڈیکور کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لیے کس طرح آئیشہ کٹ رہی ہیں بکس بریک آ چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو سیمپل کے کلوف پان میں پتلا سا بیک کیا تھا اس کے آئیشہ نے فرائز کٹ لیا ہے ٹھیک ہے آہ وو آئیشہ آہ كمہ جو سکتا دیکھ آپ کے دے شکے ٹھیک ہے جو سکتا دیکھتا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ دیفرین آئیدیاز یوسکرکے بالکل آپ اپنے برگر کپکککز و تیمیر بنایے اور پارٹیز میں ساف کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے and people will love it, inshallah ٹھیک ہے تو لیلے تین در ایک چھوٹا سا بریک آپ نے کہیں نی جانا ہے keep watching Masala Morning we'll be right back جی جناب welcome back just see this beautiful burger cupcakes with fries and with ketchup you see frosting کو آپ نے اس میں دال دیا اور اس کو آپ نے کچپ درہ آپ نے در رکھوں جان جی آپ beautiful Masha thank you آپ بچوں کے لیے بنایا ان کی پارٹیز کے لیے کتنے خوش ہوں گے give them a surprise جی okay next ہم بنا رہے ہیں cupcakes and jars okay تو وہی vanilla cupcakes جو ہم نے starting میں بیک کیے تھے آپ ان میں food colors add کر کے بیک کر لیں کچھ کو plain white ہی رہنے دیں ٹھیک ہے اس پہ ہم نے obviously sesame seeds نہیں دال لے کوئz وہ burger کے لیے specially پیشلی دال لیتے بریکل ٹھیک ہے تو آپ different sizes کے jars use کر سکتے ہیں different sizes کے cupcakes پیشلی دلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کپککک کو اس جار کے اندر پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہمائے پاس ہے vanila فرسٹن اور ملے وقت کا کنم سکر ایک سکتا ہے ملے وقت کیسا ملے وقت کیسا تبدیل ہمہا سکتا ہے ہمہا اور کچھ کپککیں ہیں کیونکہ یہاں پر مجھے ایک مرمید تھیم کا جار بنانا ہے تو میں نے کلرز بھی اقارڈنگلی بولی ہیں اور اوپر میں بلو فروسٹنگ سے ویف کے افیکٹ دوں گی وارٹ کے ویف جو ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کس طریقے سے میں پائپنگ باگ کو موف کر رہی ہیں مرمید تھیم کس طریقا تماما ہے میتر ہے تکو طرح پیوشن تجربت کو سورجھ اکتنا vasکو متنین تو کے بارنس اگر والد ري کام کرس بori مرمید تھیم تم جانبی مجھے مرمید تھیم آج کل ترینڈ زیادہ ہے تو میں نے کہا یہ میں ضروری یہاں پر شیئر کروں گی اور اس کے اقارڈنگ آشا بیٹا فاندند آپ نے اپنے ریدمید فاندند لیا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ پاک کٹرز اور ملتے جس طریقے سے میں کچھ کٹرز آپ لوگوں کو ستارٹنگ میں دکھائے تو اس ہی طریقے سے یہ ایک مرمید تھیم کا مولتا ہوتا ہے اس میں جساری چیزیں آسانی سے فوندن سے بن جاتی ہیں ورسی بن جاتی ہیں اور پھر افس آپ نے اس کو سٹکس ہجا یہ ہم نے چیز یہ کی ہے کہ ہم نے ان توپرز کے اندر ہر چیز کو ڈبل بنا کے اسے سٹک لگا کے پیسٹ کر تو یہ ہے کہ یہ سٹکس اگر ہوتی ہیں تو آسانی سے آپ کے جار سکر کریں یہ لولیپپ سٹکس ہے نا لولیپپ سٹکس لیں لولیپپ سٹکس نہیں ہے تو آپ شیر پہ پیپر ریپ کر کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر آپ مزید اس کو جس طریقے سے چاہیں سی شلز ہم لگا رہے ہیں آپ جس طریقے سے آپ کو دیکوریٹ کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو آیشہ اپنے کام کے ساتھ آپ کتنے دن سے یہ شو کی تیاری کر رہے ہو آپ پھر کافی دن سے ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پرپیر کریں like it's almost been a week اور آفرس میں بھی بزی سیزن چل رہے تو رات میں یہ سب ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ thank you so much بیٹا نہیں آپا anything for you always یہ اس طرح ہم نے یہ کیا کچھ سپرنکل اور پرل آپ کو آج کل تو یہ سائی چیزیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں and then آپ چیسا چاہو آپ اس کو ایڈ کر کے and you can complete your jar آپ کسی کے گھر جاہ رہے ہو you can just take six jars or four jars بنا کے آپ decorate کر کے لے جاؤ مٹھائی اور وہ سب لینے سے کےکس لینے سے you know so much better گھر کی چیز so freshly made saaf sutری اور یہ ہم نے یہاں پر ایک مرمید تھیم کا جار کر دیا اب میں جلدی سے دوسرے تھیم دکھا دیتیو ٹھیک ہے for idea ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو جار میں فرسٹ کپکک کو پوش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آہ کپککس میں سے دیکھیں اس طریقے سے فروسٹنگ کا سورل ڈال کے ٹھیک ہے گلافز اسلام علیکم عزیز والیکم السلام کسی ہے شریعپا میں ہر نین بات کر رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیے بڑی دیو بات کال لگیا آپ سے بڑی دیو بات بات ہو رہی ہے سب سے ولے جمع مبارک خیر مبارک آپ کو بھی بہت اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے یہی حقا مستعاتہ رکھے اور آپ ہمیں سے کھاتی رہیں چزاکاللہ بہت مہربانی اچھا میں لائٹ سے دیکھ رہی تھی میں نے یہ چیزی چیز یہ دیکھے ہیں برگر تو مجھے پوچھنا تھا چیز میں جو آپ نے چیز اور شاہ فارشاہ سے پوچھنا تھا کہ چیز اور یہ آپ نے اس کے سالہ لیز رکھے ہوئے ہیں کہ کس چیز کے مجھے اس کی سمجھنی آرہی کیا سمجھنی آرہی کیا سمجھنی گے باقی میں کیا سمجھنی آئیشہ بتا دو جی جی فوندنٹ آپ کو ریڈی میڈ مل جائے گا میں نے گرین یلو کلر کا ریڈی میڈ فوندنٹ لیا اور اس کو آپ رول کریں گے بلکل ایک پلے دو کی ہوتا ہے شگر دو ہوتا ہے ایس کمپلیٹلی ایڈبل اور آپ اس کو رول کریں گے رول کرتے وقت رولنگ پن کے ساتھ آپ دوڑا سا کارن فلاور اپنے سرفس پر دست کریں گے اور رول کر آپ کوئی بھی کسیم کے کوکی کٹر دکھایا تھا کٹر 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 کچپ کٹر 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 خوبی کٹر 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 جزا کرلہ، تینکیو لاہور میں کلاس نہیں ہے، مجھے لینی ہے شریعا پا آپ سے بھی اور شیف آئچا سے بھی اچھا جائیں گے ہم دونوں کبھی پلان کر کے ہی کوبیٹ تو ختم ہو تو بہت کچھ کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہے نا اللہ پہ ہی امید لگائے بیٹھے ہیں پس امید کرے گا انشاءاللہ آئچہ اس کا کام ہے، میں پیچھے رکھ دوں آپ پیچھے رکھ سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس کپککس اللہ بے ہوئے تھے تو یہ ہے کہ ہم نے اسی کو استعمال کر کے برگر کپککس بنا لیے تھے یہاں very soft اب میں نے تینوں جار میں کپککس فل کر لیا کہ میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ ڈیکوریٹنگ تکنیکس دکھا سکوں یہاں پر میں نے ایک theme جو رکھا ہے اس جار کا that will be sky theme with some clouds تو میں یہ ویلٹن کا 1M tip ہے وہ use کر رہی ہوں اور اوپر میں ایک روزیت کیونکہ ہر اس بڈCUم fist اور یہ میں ایک انگیس ہے اسounوک سک کے ساتھ یہ جنگیس ہے یہ یہ دیکھیں سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک میں اسے لوگوں przesãos اور آسلی اس کو فلاور پوت کا لوگ دوں گی اس میں میں فراسٹنگ ڈال کے اور میرے پاس یہاں پر کےک کرمز رکھے ہیں ٹھیک ہے یہ کےک کرمز ہیں وہ چوکلیٹ کےک کرمز ہیں کےک جو بچا با ہو اس کو آپ کرمز کریں تاکہ وہ مد کا لوگ دے سکے ہم سنفلاور کے نیچے ٹھیک ہے اچھا ہم بریک سے آجیں پھر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم لے لیتے ہیں اندر ایک چھوٹا سا بریک اور آپ لوگ بریک پہ جائیے جب تک میں یہ کپکیک انجھوئے کروں گی اور پھر ملتے ہیں آپ سے ہم بریک کھباب جی جناب ویلکم بیک تینکیو سو مچ رنجیتا آپ کو اتنا اچھا لگ رہے پروگرام مجھ سے کہا گیا ہے کہ دوبارہ سے آئیشہ کو کرن کو اور شگفتہ جو فرز ڈیٹر کرن کو پلیز دوبارہ سے بلا لیں بلا ہوں گی انشاءاللہ رمزاہن سے پہلے فور رمزاہن سٹپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اچھا یہ حالہ ہم کمپلیٹ کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے تو اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس کچھ بٹر فلائیز ہیں آپ جیسے چاہو آپ اس کو دیکوریٹ کر سکتے ہو ایک 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 ٹر ٹپ مجھے دینی ہے جو جار ہیں ان کو پلیز تیریلیز کر لیجیے گا ہوت واتر میں کو بوائل کر لیجیے گا تاکہ آپ اس کو استعمال کر سکیں اور یہ آپ کے لئے فوڈ سیف ہو جائے تو اس طریقے سے ہم نے اپنا 2nd والا جار کمپلیٹ کیا 3rd جار میں بھی میں نے 2 بنیلا کپککس پلیز کیا اور اس کے سینٹر میں بلو کلر کی فروسٹنگ ڈالی دی فروسٹنگ بھی سیم ہے صرف کلرز ڈفرن کلرز ڈفرن بالکل it's the same vanila buttercream فروسٹنگ بھی اور اس کے اوپر بھی ہم ایک رزیت تایپ لکھے دیں گے یہ میرے پاس سنو فلیکس کا ہے آج کل بچیوں کو ELSA theme بہت پسند آرہ ہے فروزن کا تو میں نے کہا ایک یہ تھیم بھی ہم دکھا دیں آپ اپنی پارٹیز میں خود بنائیں گر پر اپنے بچوں کے لیے سنو فلیکس ہیں اور یہ سب آپ لے لیں سارے کٹرز آپ آپ مل جاتے ہیں بالکل اور آپ اس کو پیر جس طریقے سے بھی پرلز لگا لیں آپ لوگی شاپ ابھی بھی بھی امرال پہ ہے بالکل امرال میں اور یہ ہم نے پرلز لگا لیے سرے کٹرز ہم نے پرلز لگا لے ہم نے دیکھر جاتا اور ہم نے دیکھر جاتا ہم نے دیکھر جاتا اور آپ لوگوں کو بطایا کہ ایک کپکک پلیس کیا یہ سب سے منی جار ہے اور میں اس کے اوپر فرسٹنگ دالی اور اوپر چوکلیٹ کک ہم آیے پاس بچ گیا تھا آپ نے دیکھا تھا برگر کے پاتیز اس کو ام نے کو رمبل کیا اس پر دیتا اور اس پر دیتا ہم نے دیکھر ملک دے اور پھر اگر آپ مزید اگر کوئی اس طرح کی بٹر فلائی یا کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں لیڈی برگز اور اللہ تو آپ کریں اور یہ آپ کا لاشت جار بیو کیا اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ منی سپونز بھی پرپیر کر لی ہیں مطلب آپ کسی طریقے سے بھی دیکوریٹ کر لیں بول لگا لیں بیڈ لگا لیں اور آپ یہ جار کو سرف کریں تو آپ یہ جار کو سرف کریں تو آپ جانتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں تو ایڈیوٹی فرسنٹ پر اینیون تو دیگر جانتے ہیں تو یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیگر جانتے ہیں تو اب ہماری بریک آ چکی ہے اور جیسے ہی بریک سے آئیں گے یہاں پہ آئیشہ نے یہی والے وینیلا کپککس کو ایک بیڈی باسکٹ میں ریبن کے ساتھ ارینج کر کے اس طرح لگا دیا ہے اور واپس آئیں گے اس کو ڈیکوریشنس کا سٹارٹ کریں گے کپکک کا آئیسنگ کے ساتھ ہوتی ہے to give a cupcake shape کون سا نوزل کیا وہ سب آپ کو عائشہ بتائیں گی تو کہیں نی جائیے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگز عائشہ یہ کریں گی اور میں بھی آج کچھ کروں گی ہم آپ کو کھلائیں گے chicken cheese balls مانسلوہ کے فرائے کر کے stay with us مانسلوہ کا بہترین سناک ہے مانسلوہ کا بہترین سناک ہے ان کے سارے بہت زبدست ہیں ان کے سارے چیزیں پراتھا لے لیں فرائز لے لیں کوئی بھی سناک لے لیں چپٹی کباب برگر پیٹیز ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اب آپ آجو عائشہ ٹھیک ہے ہم یہی بتا رہے تھے کہ آپ کو ایک باسکٹ چاہیے ہوگی آپ کسی بھی طریقے کی باسکٹ لے لیں اور اس کے اندر آپ کوئی کیگ بورڈ اٹیچ کر کے یا کوئی تھرمپول کا پیس اٹیچ کر کے فوم کا اس پر گرین ٹشو لگا لیں ٹھیک ہے سیٹ کر لیں آپ اس طرح اپنا باسکٹ دیکوریٹ آپ اس کو جس طرح کرنا چاہیں with a ribbon bow anything and then you have کو ایک سکوئر پیس میں کٹ کر کے اس طرح پیسٹ کر دیا ہے تاکہ پھر وہ ایک باسکٹ میں ایک بوکے کا لک دے گا ٹھیک ہے اور اب ہم آئیں گے ہماری اس کی سن فلاور ٹیکنیک پہ کس طریقے سے بٹر کریم سے آپ سن فلاور اس پہ لک دے سکتے ہیں تو we have yellow buttercream frosting سکتے ہیں اور آسانی سے مل جائے گی اچھا اب اس کی خاص بات ہی ہوتی ہے کہ اگے سے ایک arrow شیپ کی طرح اس کا پوائنٹ ہوتا ہے اور آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو یوں ورٹیکلی ہولد کریں تاکہ آپ کے پاس اس کے leaves نکلائیں تو ابھی تو ہم سنٹر میں پہلے تھوڑی سی فرسٹنگ اپلائے کریں گے اور یہاں میرے پاس چوکلیٹ 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 اور یہ پتلز اس طرح برائیت یلو کلر میں اب یلو کے دفرن تونز سکر سکتے ہیں گلدن یلو لمن یلو it's all your creativity کہ آپ کس طرح کے کلرز اپنے فرسٹنگ یہ اگزائیت سنفلار کا ہی کلر ہے بلکل 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 اور آپ اس طرح سکنڈ لیر اپنے پتلز تو جو گاب آپ کو نظر آرہی تھی یہاں کپککک کی رہ گئی تھی after the first layer of petals وہ فل کرنی آپ نے ایک اور ہم کر لیتے ہیں 7 کپککک آپ کو چاہیے کوئی بھی باسکٹ آپ لے لیں اور اس میں گا راؤنڈ سرفس ہے آپ کا تو you will be needing 7 کپککک تو اس کرنگلی پرپیر کیجئے گا اور اپنے ہاتھ کو روٹیٹ کرتے جائیں کپکککو ہاتھ میں روٹیٹ کریں next week کا menu page پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے مسالہ ماننگز کے پیج پہ اور میں انشاءاللہ شام تک اپنے اس پہ بھی دال دوئی انسٹر پہ اور اپنے پیج پہ first layer کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ پیس میں کیری تھی جو رہ جاتی ہے اور اس کو آپ second layer of petals سے پیل کر دیں گے سمپل سمجھ آگیا I hope کوئی مسلا نہیں ہوگا اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آرہے آج کا شور شام ساڑھے چھے سے آج رپیٹ ہوتا ہے پلیز ایک دفع دوبارہ دیکھ دیگی جیگا اور رات میں دو بجے بھی ہوتا ہے اور صبح ساڑھے ساڑھ سے نو بجے بھی ہوتا ہے اب یہ اس کا باسکت بنا رہی ہوں to form of bugye ٹھیک ہے اس طرح آپ سنٹر میں ایک کپکک پلیز کریں گے اور اس کے سائٹ پہ دو کپککک پلیز کریں گے اور جو یہاں دو کپککک یہاں پہ دو کپککک ٹھیک ہے ریکیپ چکا ہے تو ہم جا رہے ہیں ریکیپ کی طرف شیاب کو سمجھ آگیا نا اور اس طرح کی لیوز ہم نے فونڈنٹ کے پرپیر کی ہیں سٹکس کے اوپر جس طرح ہم لوگوں نے جار کے ٹاپرز پرپیر کیے تھے اور یہ ہم اس کو جگہ فل کرنے کے لئے اس پرپیرز یوز کریں گے چکے پھر جب واپس آئیں گے تو آپ کو باسکت کا ویڈی لک نظر آجائے گا تو دیکھتے رہیے مسانہ مانوین سویدی رائے پاک چیز برگر کپ کیکس اجزا ونیلہ ویلوٹ کپ کیکس ہسپے ضرورت چاکلیٹ کیک یا براؤنی ہسپے ضرورت چیز سلائس ہسپے ضرورت سلات پتے ہسپے ضرورت کیچپ ہسپے ضرورت بٹر کریم فروسٹنگ ڈیکوریشن کے لئے ونیلہ ویلوٹ کپ کیکس میدہ چھنا ہوا ایک کپ یا چوتھائی کپ بیکنگ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چھٹکی پھیکا مکھن پچاس گرام پسی چینی تین چوتھائی کپ انڈا ایک اداد بنیلہ ایکسٹریکٹ آدھا چاہ کا چمچہ بٹر ملک آدھا کپ پانی ایک کھانے کا چمچہ سرکہ آدھا چاہ کا چمچہ بیکنگ سوڈا آدھا چاہ کا چمچہ بنیلہ بٹر کریم فروسٹنگ کے اجزاء مارجرین یا پھیکا مکھن سو گرام بنیلہ ایکسٹریکٹ ایک چاہ کا چمچہ آئسنگ شگر دو کپ دودھ دو سے تین چاہ کے چمچے ترکیب بنیلہ ویلوٹ کپ کیکس کے لیے ایک بول میں میدہ بیکنگ پاورڈر اور نمک چھان کر ایک طرف رکھ دیں پھر دوسرے بول میں مکھن اور چینی ڈال کر تین منٹ اتنی دیر پھینٹیں کہ مکسٹر لائٹ اور فلافی ہو جائے اس کے بعد انڈا ونیلہ ایکسٹریکٹ اور پانی شامل کر کے پھینٹ لیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا میدی کا مکسٹر ڈال کر تھوڑا تھوڑا بٹر ملک شامل کریں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں پھر ایک بول میں سرکہ اور بیکنگ سوٹا ملا کر کیک بیٹر میں ڈالیں اور اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد شامل کر کے مکس کریں اس کے بعد ایک ایک کپ آئسنگ شگر شامل کر کے پھینٹ لیں اب اس میں دودھ ڈال کر اتنی دیر پھینٹیں کہ مکسٹر کریمی ہو جائے پھر اسے تھک کر تھوڑی دیر ریفریجریٹ کر دیں چیز برگر کپ کیکس کے لیے ونیلہ ویلویٹ کپ کیکس کو درمیان سے کٹ لیں پھر چاکلیٹ کیک یا براؤنی کو گول کٹر سے کٹ کر ونیلہ ویلویٹ کپ کیکس پر رکھیں اس کے بعد چیز لائی سلات پتے اور کیچپ ڈال کر ونیلہ ویلویٹ کپ کیکس کا دوسرا حصہ رکھ دیں آخر میں سرف کریں کپ کیکس انا جار اجزہ ونیلہ کپ کیکس بیکڈ وید فوٹ کلر ہس پہ ضرورت بٹر کریم فروسٹنگ ہس پہ ضرورت سپرنکلز اور فونڈین ڈاکوریشن ہس پہ ضرورت ترکیب گلاس جارز کو دھو کر خوش کر لیں پھر فوٹ کلر کپ کیکس کو کاٹ کر جارز میں لیئرنگ دیں اس کے بعد بٹر کریم فروسٹنگ ڈال کر اچھی طرح پھلائیں آخر میں سپرنکلز اور فونڈین ڈاکوریشن اوپر شامل کر کے سرف کریں سن فلار کپ کیکس بوکے اجزہ ونیلہ کپ کیکس بیکٹ ہس پہ ضرورت یلو بٹر کریم فروسٹنگ ہس پہ ضرورت چوکلیٹ کوکیز مینی ہس پہ ضرورت بکٹ پوٹ یا باسکٹ ایک سے دو ادت ترکیب کپ کیکس کے درمیان میں فروسٹنگ لگا لیں پھر اس کے اوپر چوکلیٹ کوکی رکھ دیں اس کے بعد پائپنگ بیگ میں یلو بٹر کریم فروسٹنگ ڈال کر لیف نوزل لگائیں موسیقی موسیقی جی جیناب ویلکم باک آپ کے سامنے ہمارا ٹیبل ماشاءاللہ ماشاءاللہ thank you سو مچ آئیسا for taking out time for مساءاللہ مانین موسیقی موسیقی جزاکاللہ آپ always کہ مجیتنا وہ کر دیتی کہ اچھا ٹھیک ہے پھر پھر بلانا ہے آئیسہ فر انشاءاللہ 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 ایتنا بنایا ہے ایک ایک کپککک بنایا ہے ٹھیک ہے ویلویٹ کپککک کی رسیپی آپ کو سمجھا دی آپ سامنے بنا لیا اور اس سے انہوں نے تین چیزیں تیار کردی آئیسہ اس سے آل بھی آپ بہت کچھ بنا لیا بہت کچھ بنا سکتا ہے آپ اس کے ویلویٹ کپککک کے جس تر ہم نے last time کیک جیسے چیخ اللہ کری ضرورتی اور اینجاب ہے تو کتا ہی ایڈیز خود ب Carina نیگرک ایڈیز آنسان ٹھیکی جی ٹھیکی جی ٹھیکی و کیا کچھ ٹھیکی و کیا جیسے ٹھیکی و کیا گرام پچھ بچیان جو جو اس وقت اس وقت شوں شو ٹھیکی کچھ جب فی ایڈیز قنقی ٹھیکی جیسے ڈیز thank you ever so much کہ آپ لوگ مجھے اتنی عزت اتنا مان دیتے ہو کہ میرے ایک phone call پر آپ تک تیار ہو جاتے ہو to share your own recipes بہت میری بات ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں اس کا عجر ضرور دیں گے آمین سمم آمین بہت شکریہ ایک دفعہ پھر میرے تمام دیکھنے والوں کا چاہنے والوں کا to be with masala mornings next week ہم اپنے روٹین پہا جائیں گے میری بہت ایاشی تھی اس بپا کوئی سماان کی تینشن نہیں کوئی گروسری کی تینشن نہیں I really had a good rest الحمدللہ thank you to all five of you اب انشاءاللہ next week سے ہم روٹین پہیں گے ہمارا منیو ڈال دیا گیا ہے پیج پہ آپ دیکھ لی جیگا اور آج دعوت میں بن رہا ہے چکے کشمیر دے ہے تو کشمیری گوشتابہ اور کشمیری پلاو ٹھیک ہے so انشاءاللہ جی aysha you want to say something I just want to say this کہ آپا is a beautiful gem and ان کے لیے میں ہمیشہ یہاں پر اپنی best شیزیں لے کر آتی ہوں so thank you آپا for this invitation once again and thank you to the whole team of masala mornings for being so nice with me and so coop وہی بھی نیسے وہی بھی نیسے میری مسالہ ماننگ کی تیم ماشاءاللہ فانتاسک تیم اسی لئے کام کرنے کا مزا تا ہے ایشا جو ذرا سے حاوی ہو جاتے ہیں جو ذرا سے رود ہوتے ہیں جو ذرا سے باتامیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا مزا تا بلکل they have so much patience but these my team ماشاءاللہ hats off to them thank you so much from salik melissa to all these camera men and not to forget my بختیار زندہ بات ٹھیکے جی بہت بہت شکریہ تمام کا انشاءاللہ پیر کو آپ سے ملاکات کریں گے زندگی بخیر take care stay safe اللہ حافظ اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی کے لیے ہی ریسی پیز